السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دادا جان کو گھومانے لے جا رہا ہوں اور ساتھ میں چھوٹا بھائی بھی جانے لگا سب سے پہلے آٹو کرتا ہوں پھر آٹو میں بیٹھ کر سواری میں بیٹھنے کی دعا پڑتا ہوں سبحان اللہ ذی سخر علینا هذا وما كنا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یقینا ہم کو ایک دن اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے تو کبھی کبھی بزرگوں کے ساتھ بھی گھوم کر دیکھ لو دل کو بہت سکون ملے گا اور بہت سی برائیوں سے آپ بچے رہو گے بزرگوں کا عدب کرنا اور ان کے عزت کرنا ہم پر واجب ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بڑے بزرگ کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عدب و احترام کرے گا تو اللہ اس جوان کے بڑے ہونے کے وقت کسی ایسے بندے کو مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا عدب و احترام کرے گا تو اللہ ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہی دیتا ہے اچھا کروگے تو اچھا پاؤگے برا کروگے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا پھر میں اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہوں اور سب سے پہلے اللہ کے ولی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہوں یہ ہے اللہ کے ولی جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یقینا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء تو اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ محبوبیت کے درجے پر فائز ہیں محبوبیت کا وہ درجہ ہوتا ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدے بندے ہوتے ہیں پھر وضو کرتا ہوں اور مسجد میں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں کسے بھی درگاہ پر جانا شرک نہیں ہے نہ غلط ہے بلکہ وہاں جا کر شریعت کے خلاف کام کرنا غلط ہے جیسے سزدہ کرنا اگر کوئی مزار کو خدا سمجھ کر سزدہ کرے گا تو یہ شرک ہوگا اور کوئی اللہ کا ولی سمجھ کر تعظیم کی نیت سے سزدہ کرے گا تو یہ حرام ہے کسی بھی صورت میں قبر کے سامنے یا مزار کے سامنے سزدہ کرنا جائز نہیں ہے اور ڈائریکٹ اللہ کے ولی سے مانگنا بھی صحیح نہیں ہے بلکہ وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس طرح اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو اپنی اس محبوب بندے کے صدقے میری تمام دعاوں کو قبول فرماؤں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر وہ کام کرے جو ان کو پسند تھا جیسے نماز پڑھنا قرآن پڑھنا نات پڑھنا درود و سلام پڑھنا غریبوں کو کھانا کھلانا اور جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ گئے ہیں ان کی سیرت کو پڑھے اور ان جیسے بننے کی کوشش کرے ان سے انسپائر ہوئے کہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کے قریب ہو سکے اور اللہ ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے اور ان جیسا بننے کی توفیق عطا کرے یہاں حاضری دینے کے بعد دادا کو ہمایو کا مقبرہ دکھانے لے جاتا ہوں راستے میں وزن ناپنے والی مشین دکھتی ہے تو پہلے دادا جان اپنا وزن کرواتے ہیں تو دادا جان کا وزن ماشاءاللہ سے ستر کیجی ہے پھر میں اپنا وزن کرواتا ہوں اور میرا وزن ماشاءاللہ سے 89 کیجی ہے تو کبھی بھی کچھ اچھا بتانے سے پہلے ماشاءاللہ ضرور بولا کرے اس سے نظر نہیں لگتی پھر گرنے کا جوس پینے جاتا ہوں کیا شان اس رب کی جس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جس میں ہمارے لیے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں جوس پینے کے بعد دادا کو ہمایو کا مقبرہ دکھانے لے جاتا ہوں سب سے پہلے ٹکٹ لیتا ہوں پھر اندر انٹری ہوتی ہے مسلمانوں کی بنائی ہوئی یہ وہ ہسٹوریکل پلیس ہے جس سے آج بھی ہمارے دیش کی اکنومی چل رہی ہے پھر دادا کو ہر ایک چیز اچھے سے دکھاتا ہوں عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے زیادہ چلینے سے تھک جا رہے ہیں تو بار بار آرام کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ ایسی جگہوں پر اپنی بیوی یا اپنی معشوقہ کو گھومانے لاتے ہیں لیکن کبھی ان بزرگوں کو بھی کھما کر دیکھو دل کو بہت سکون و اتمنان ملے گا اور یہ پل ہمیشہ یاد رہے گا ہمارے نبی اپنے دادا جان حضرت عبد المتلیف سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی اپنے دادا اور دادی جان کا عدب و احترام کرنا چاہئے اور ان کو خوش رکھنا چاہئے پھر دادا بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک دن اسی میں جانا ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقا کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے تو ایسی جگہ پر صرف ان خوبصورت بننگوں کو دیکھنے متایا کرے صرف گھومنے نہ آئے صرف فوٹو کلک کروانے نہ آئے بلکہ عبرت بھی حاصل کر کے جائے کہ جنہوں نے زمین کے اوپر حکومت کی آج وہ اسی زمین کے اندر ہیں تو ہمیں بھی ایک دن اسی کے اندر جانا ہے کیونکہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے تو ایسے جاؤ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے لیکن ہمایو ٹاؤن میں اس مسجد کو دیکھ کر دل رنجیدہ ہو جاتا ہے یہ ہے آٹھ سو سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد جسے عیسیٰ خان نے بنوایا تھا جو کہ شیر شاہ سوری کے سپاہ سالار تھے مگر یہ خوبصورت مسجد کئی سالوں سے بند ہے نہ یہاں نماز ہوتی ہے نہ ازان دی جاتی ہے کیونکہ یہ سرکار کے قبضے میں ہیں اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے محلے کی مسجد کی فکر نہیں ہوتی تو ہم ان مسجدوں کے لیے کہاں سے آواز بلند کریں گے لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن ضرور اپنی تمام مسجدوں کو آباد کرے گا انشاءاللہ تو میں کم سے کم یہاں ازان دے کر ازان کی آواز کو مسجد میں بلند کرتا ہوں ازان دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے جس سے ہر ایک چیز روشن ہو جاتی ہے ہر ایک چیز کھل جاتی ہے تو میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی یہاں گھومنے آئے تو کم سے کم اس مسجد میں ازان دے کر ضرور جائیں آہستہ آہستہ ہی ازان کی آواز سے مسجد کو خوش کر کے ضرور جائیں تو اس ولوگ کو میں یہی پر ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں